یہ بیسک اب کیا ہوا ہے کہ عمران خان فور ویری لانگ ٹائم بہت سمیہ کے لیے عمران خان کو کوئی ایک سیٹ نہیں آئی عمران خان اپنا شوقہ خانم اسپطال بناتے رہے اپنی جد و جہد کرتے رہے فنڈنگ کرتے رہے یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے اور عمران خان کو کسی نے پوچھا نہیں اور آج کی تاریخ میں جو یہ ستھرہ اٹھارہ سال کے لڑکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیشٹیک چلاتے ہیں ٹرنڈ چلاتے ہیں نا ان کو بھی آج تک اگر آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ اچانک عمران خان فیمس کیسے ہو گیا بھائی عمران خان 1992 کے بعد تو سپرسٹار تھا ہی اچانک عمران خان کیسے فیمس اس کو فیمس کرا گیا ہے ایجنسیز نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو فیمس کرا دیرے 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 اس کو ایک سیڈ دی دو سیڈ دی خائبر پپتونخواں میں اس کی حکومت بڑی اس کی مطلب کی پاکستان تحریک انصاف کی یہ چیف منسٹر کبھی نہیں رہا یہ ڈیریکٹلی پرائی منسٹر بنا جب نواز شریف کے ساتھ بہت چیزیں بگڑ گئیں کیوں نون لیگ والے اس کو سیلیکٹڈ کہتے تھے ان کی ریلیوں میں پیسے باٹنا ٹھیک ہے اوپوزیشن پارٹی اس کو فون کرنا کہ تم عمران خان کے لیے ووٹ دو گے جو نہیں مانتے ان کو دھمکانا ان کو اٹھانا ان کو پریشرائز کرنا آئی ایس آئی نے ہر ایک ایسا کام کرا کہ عمران خان کو گدی پہ بیٹھائیں کیونکہ اس زمانے میں اس ٹائم پہ جو تھرٹ تھا وہ نواز شریف تھا ان کو لگا کہ نواز شریف کو نیوٹرلائز کرنا جیسے یار بات وہی ہے نا کسی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کھڑا پھر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ جو فرانکنسٹائن مانسٹر ہے جو انہوں نے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک دانو اگر ہم ہندی میں سمجھائیں تو بھسماسور جو پیدا کر رہا ہے ان لوگوں نے وہ عمران خان بھسماسور اب وہی اپنے مالکوں کی اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو بھسما کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ عمران خان کی کہانی ہے اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری پرسنل ریڈنگ ہے کہ بہت زیادہ اس نے کر دیا ہے یہ عمران خان بڑے اچھل رہے تھے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ لاکھوں کی بھیڑ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی ہیں فرشتہ جبریل اوپر سے آئے ہیں اوڑ کے تو عمران خان نیازی کو کیا ہوا کہ عمران خان نیازی نے سننے میں ایسا آیا ہے کہ جنرل باجوا کا نمبر بلوک کر دیا فر ایکزمپل نمبر بلوک کر دیا جنرل باجوا کا اب جنرل باجوا نے اس کا نمبر بلوک کر دیا ہوا یہ کہ جب دونوں نے ایک دوسرے کا نمبر اب ایک دن عمران خان کا گلہ سوکھنا شروع ہو گیا اب پاکستان میں باپ کون ہے پاکستان میں باپ تو باجوا ہے اب انہوں نے بھیج رہا چودری فواد کو ڈبو جی ڈبو جی جاؤ اور بولنا آرمی چیف کو کہ یار خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب سوچئے ڈبو ڈائپر پہن کے گیا ہوگا جی اچ کیو تم یار شیر کی گفاں جا رہے ہیں تم زندہ لوٹو گئے کی نہیں ٹھیک ہے پیچارہ گیا وہ بالوال اپنے بنا کے جنرل باجوا کے سامنے اور بولا کہ السلام علیکم جنرل صاحب خان صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو جنرل باجوا کہتا ہے کہ کیوں خان کو میر جعفر سے ملنا ہے اب دیکھیں سب کیونکہ خان نے دیکھو عمران خان ذاتیات پہ اتر وہ آدمی جو ہے نا میں کئی بار یہ بول چکا ہوں نا میڈیا میں کی اور پاکستانی میڈیا بہت کوٹ بھی ہوا ہے کہ عمران خان بھارت کے لئے وہ کام کر رہا ہے جو بھارت خود نہیں کر سکتا ڈیفنسیو آفنس میں بھی میں نے پہلی بار یہی بات بولی تھی یار بات یہ ہے ویباو کی اگر یہ ہمارا کام بھی کر رہا ہے یہ آدمی ریلائیبل نہیں ہے ایکچلی یہ آدمی نا یہ سانپ ہے عمران خان اگر اس کو دودھ بھی پلا دو گے تو کوٹ گڑڈو پندیت فرم مرزاپور کہ سانپ کو کتنا بھی دودھ پلاو سانپ کٹے گا گڑڈو بھائی یہی بولتا ہے نا مرزاپور میں تو بات یہی ہے یار اس کو جتنا بھی دودھ پلا دیکھو باجوا میڈھ مامی چی فیض حمید ہو ایکس بائی زید ہو باپ تو باجوا تھا باجوا کی بلیسنگس کی منا اس نے اس کو پلٹ کے کٹا ہے ٹھیک ہے یہ خود کو فرشتہ ہے جیبریل سمجھتا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی کا سگانی ہی بھل بٹرے ایوری بڈی تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ بھارت کے لیے کر رہا ہے نہیں کر رہا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ جو آدمی ہے نا یہ ہمارے لیے یہ کسی کو بھی کٹ سکتا ہے یہ کسی کا سگانی ہی کھر کھنگ بیک ٹو دو مین سٹوری انہوں نے بولا کہ صاحب میر جعفر ٹھیک اب میر جعفر اب کیا بولتا ڈببو ڈببو چپ چاپ اب آؤٹ ٹرن کر کے لیفٹ رائٹ کر کے واپس خان کو اس نے بتا دیا کہ خان صاحب وہ تو ایسا ایسا بول رہے ہیں کہ آپ تو میر جعفر ہے اب خان کا یہ ہو گیا ہے کہ شروع شروع میں جب یہ پی ڈی ایم کی سرکار آئی تھی یا آپ لگا لیجئے کہ شہباز شریف جب وزیر آزم بنے تھے پاکستان کے تو ایک مومنٹم تھا ملک میں ایک مومنٹم تھا وہ ہیش ٹیک چل رہے تھے لیکن یہ جو چیز ہے نا عمران خان کے مومنٹم کے بارے میں ایک میں بات بتاتا ہوں یہ بڑا ایگریسیو مومنٹم تھا جیسے کیٹ فیملی ہوتی ہے نا شیر ہوتا ہے ببر شیر ہوتا ہے چیتا ہوتا ہے پینتھر ہوتا ہے یہ بہت تیز بھاگتے ہیں پر یہ لمبی ریس نہیں دوڑ پاتے ہیں یہ پانچ سو میٹر بھاگتے ہیں پھر ان کی زبان نیچے نکل آتی ہے آپ کبھی بھی دیکھئے گا دسکوری چینل میں یہ لمبا نہیں بھاگ پاتے ہیں یہ بہت تیز بھاگتے ہیں شورٹ برس آف سپیڈ عمران خان کے شورٹ برس آف سپیڈ اب ختم ہو رہی ہے اب ہیس سلوئنگ ڈاون پتھار جس کو کہتے ہیں پتھار آ چکا ہے اوپر اب وہ اوپر نہیں جا رہا ہے اس کا گراف اب وہی بچے ہیشٹیک چلا رہے ہیں وہی ہو رہا ہے عمران خان کا پینٹریشن گاؤں تک پہنچ گیا ہے پاکستان میں یہ بات سچ ہے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے it is becoming more confident اب دھیرے دھیرے مریم اور انگزیب کے بیان دیکھئے وہ تکہ شروع سے ہی لڑکی confident تھی وہ لیڈی لیکن اس کے جو بیان آ رہے ہیں جو شہباز شریف کے بڑے measure type کا بیان آ رہے ہیں